اغرد کی جنگ میں مشکور ایک واقعہ گدرا ہے جس کا قرآن کے اندر پورا ذکر ہے وہ یہ ہے جب میدان کی طرف جانے لگے تو اساں تین ہزار کی تعداد تھی کفار مکہ کی اور ایک ہزار کی تعداد تھی مسلمانوں کی لیکن جب میدان کی طرف بڑھنے لگے تو مشکل وقت میں منافق ساتھ نہیں دیا کرتا مشکل ایک میار ہے ایک سٹینڈرڈ ہے ایک قصوٹی اپرکھنے کی منافقین کو خطرے کا مقابلہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور بک بک کرتا رہتا ہے مسلمانوں کے ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے مشکل وقت آئے تو اس کا جو سونا ہے وہ پکلنے لگتا ہے راستے میں سے تین سو منافقین واپس ہو آئے اب چاہیے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عصرہ ٹوٹ جاتا جب مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ ون تھاڑ سے پہلے ہی کم ہیں تو اب اس میں بھی تین سو آدمی راستے سے واپس ہو آیا میدان میں لڑے تو اپنی جان سے کھیلتا ہے اور اگر میدان سے بھاگے تو پوری قوم کے خون سے کھیلتا ہے میدان سے ایک آدمی کا بھاگنا پوری قوم کی شکست کا ذریعہ بنتا ہے تو وہاں تین سو آدمی کے ہر پھیر میں میدان کارزار کی صفوں سے پیچھے نکلائے اس وقت سرکار کے صحابہ کبار پر بزدلی کی قیفیت آنی چاہیے تھی مگر واہ صحابہ رسول تم پر قربان کہ تم نے کتنے خطرناک ماحول میں این دشمنوں کی صفوں کے مقابلے سے پیچھے ہٹنے والے لوگوں کو بھی دیکھا لیکن تم پیچھے نہ ہٹے اس لئے آج اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کل روح زمین کے انبیاء و مرسلین سے زمینی آسمانی انبیاء سے افضل ہیں اسی طریقے سے سرکار کے امت بھی کل امتوں سے افضل ہے